کیونکہ ہر پریمی کو فل مون تھوڑا تنگ ضرور کرتا ہے کچھ یادیں دلاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ پرانی یادیں دلاتا ہے بٹ ایکچولی وہ ہمیں کچھ آگے کی یاد دلارہ ہوتا ہے مون کی بہت ہمارے جیون کے ساتھ ہمارے بہت ایک جیون کے ساتھ بھی ایک بہت گہرا کنیکشن ہے جانت کا ہر فل مون ایک بہت ہی خوبصورت اونتہ کا پرتیق ہے شاید جگانے کے لیے آتا ہے مون بار بار ہمیں شاید انسپائر کرنے کے لیے کہ جیون کی یادرہ ہمیں ہماری مون کی طرح ہی ہے ہمیں ہمیں موون کی طرح ہی ہے اپنی خود کی کمپلیشن کی طرف ہی یادرہ ہے ہم سب کی تو بچپن سے جب بھی مون کو ہم دیکھا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ کہنا چاہتا ہے چاند ہم سے اور پریمیوں کے لیے تو بہت ہی خوبصورت میسیج لے کے آتا ہے مون بہت ہی خوبصورت اوڑ جا لے کے آتا ہے موم پریمیوں کے لیے اور سادنہ کے پت پہ مجھے لگتا ہے ہم سب پریمی ہیں اور آج اور ایک خوبصورت دن ہے آج ایک بہت بڑے پریمی کا جنم دیوست ہے اس پریمی کو اس پورے سنسار نے گروہ نانک کے نام سے جانا ہوں کیوں پریمی کہہ رہا ہوں گروہ نانک کو ہر صوفی ہر سندھ جو بچپن سے ایک ایسی لانگنگ میں بڑھ جاتا ہے ایک ایسی پونتہ کی طرف چل پڑتا ہے ایک ایسی کمپلیشن کی طرف چل پڑتا ہے کسی انت کی خوج میں چل پڑتا ہے پورا جیون داو پر لگا دیتا ہے اس انت کی خوج میں یا اس ملن کی خوج میں کہا جائے تو اس ملن کی پکار میں تو اس کو تو پریمی بولنا ہی ہوگا تو میرے دیکھیں ہر صوفی ہر سندھ ایک بہت ہی ایک مسنجر ہے پریم کا ہم سب کے لیے تو پریم نہ لینی چاہئے اور جب کسی پریمی کے جنب دیوست کے ساتھ فل مون جڑ جائے تو عدبت ہے وہ کیونکہ ہر پریمی کو فل مون تھوڑا تنگ ضرور کرتا ہے کچھ یادیں دلاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ پرانی یادیں دلاتا ہے بٹ ایکچولی وہ ہمیں کچھ آگے کی یاد دلارہ ہوتا ہے وہ ہمیں کچھ یاد دلارہ ہوتا ہے کہ اس جیون کا اس جیون کو جب ہم لے کے آئے تو کیا فوکس تھا کیا پرامیس کر کے آئے تھے کس سے پرامیس کر کے آئے تھے اور جس سے پرامیس کر کے آئے تھے اس طرف کی یادرہ ہی ہے اونتا کی یادرہ تھوڑا سا کھولتے ہیں اس کو کہاں سے آئے تھے کس سے پرامیس کر کے آئے تھے کیا پرامیس کر کے آئے تھے کہ میں نیچے بھی جا کے اس لوگ پہ جا کے بھی تجھے پاؤں گا میں اس لوگ میں تو تیرے درشن کری رہا ہوں بات میں اس لوگ پہ بھی تجھے پانا چاہتا ہوں تجھے جینا چاہتا ہوں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں تیرا ہی ہو جانا چاہتا ہوں تو پھر وہ مون آتا ہے پھر وہ چاند آتا ہے پھر وہ اپنی گریمہ میں پورا کھلتا ہے اور پھر وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کہیں ہم ادھورے تو نہیں جی رہے ہیں کہیں ہمارا زندگی کی یادترہ زندگی کا فوکس زندگی کی دشا زندگی کی دشا کسی ادھورے پن کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی ہے کیا یاد کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ آئے تو کچھ پورا ہونے تھے یہاں پہ تو اس پورا ہونے کی طرف کیا ہم چل رہے ہیں ہر چاند ہر پورنیمہ کا چاند یہ میسج لے کے آتا ہے بڑا اکثر جب میں پورنیمہ کے چاند کی کچھ متروں سے بات کرتا ہوں بڑا عدبت ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت سارے متروں نے جیون بھر کبھی جی بھر کے پورنیمہ کے چاند کو دیکھا ہی نہیں ہر مہینے یہ ایک عدبت گھٹنا گھٹی ہے بہت سارے متروں کو آبھاس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اچھا پورنیمہ ہے اچھا آج ایک آشروات برس رہا ہے برماتما کا اچھا مجھے باہر جا کے اس آشروات کا آنند لینا چاہیے کچھ جو بھول گیا ہوں اس کو یاد کر لینا چاہیے بڑا ایک ونڈر ہے کہ بہت سارے متروں کو فلمون کے پرتی کبھی کبھی یہ بھاو نہیں آیا تو سوچا تھوڑا میں نے اس کے اوپر سوچا اس کے اوپر کیوں یہ جو ایک اتنی عدبت گھٹنا گھٹی ہے ہر مہینے پرتوی پر اور آپ سب کو آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک مون کی بہت ہمارے جیون کے ساتھ ہمارے بھوتک جیون کے ساتھ بھی ایک بہت گہرا کنیکشن ہے چاند کا ہماری ندیاں ہمارے پیڑ پودے سب سب کے اندر ایک چاند کی دھارہ بہتی ہے سون کی دھارہ بہتی ہے ہمارے بھیتر کا جو ستر پرشنٹ پرتیشت جل ہے وہ ہر فل مون اور ہر ڈوبتے اور اگتے مون کے ساتھ رباویت ہوتا ہے اس طرحوں کی جو ماسک دھرم کی ایک سائیکل ہے وہ بالکل مون کی سائیکل 28 دن کی سائیکل کے حساب سے چلتی ہے مون گوان کر رہا ہے ان سبھی چیزوں کو ہماری بھوتک زندگی میں بھی یہ کوئی ایک اور پلانٹ نہیں ہے جو وہاں بیٹھا ہے یہ پرتوی کے اور ہمارے جیون کے انگنت پہلوں کو ایمپیٹ کرتا ہے ڈیڈی بیسز پہ کسی چیز کا کسی ارجہ کا اتنا مہت ہوئے ہیں ہمارے جیون میں اتنا پربھاو ہے ہمارے جیون میں بات کیوں ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمیں آبھاز ہی نہیں ہیں ہم اس مون کی ایک اس چاند کی ایک سائیکل کو ہم فولو ہی نہیں کرتے ہیں ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا سپیشلی میں جب شہروں میں جاتا ہوں مدروں سے ملتا ہوں اور اگر کسی دن پور نمہ ہوتی ہے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج پور نمہ ہے کیونکہ شاید وہاں سے تو دیکھتا بھی نہیں ہوگا بلی لگوں سے اور اتنا ایفورٹ کون کرے کہ نیچے جا کے درشن کرے برماتما کے آکاش میں تو سوچا میں نے کہ یہ ایسا کیوں ہے اس عطبت گھٹنا کو کیوں مس کرتے ہیں تو مجھے دکھا یہ میجیکل گھٹنا ہے یہ عطبت گھٹنا ہے تو کیونکہ ہم بہت زیادہ خیال میں رہتے ہیں تو جیون کے کمال ہم سے مس ہو جاتے ہیں جیون کے انند کمالوں کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی کیونکہ ہمارا دھیان نہیں جاتا کیونکہ ہم خیال کے جیون میں رہ رہے ہیں تو تھوڑا رائمنگ ہے جو ویکتی جتنا خیال میں رہے گا وہ اتنا کمال سے دور رہے گا جو ویکتی جتنا لوجک میں رہے گا وہ اتنا میجک سے دور رہے گا تو یہ خیال اور کمال کا ایک بڑا عدھت مشرن ہے جیون وہ ویکتی جو جیون کی یاطرہ میں آتھیات میں یا بھیتر کو جاننا یا سویم کی پہچان کی طرف نہیں جا رہا وہ خیال میں جی رہے ہیں اس کی سب دماغ میں چل رہے ہیں اس کے رشتے اس کے دماغ میں اس کے ایمبیشن اس کے دماغ میں اس کی انسیکیورٹیز اس کے دماغ میں اس کا ہو جانا اس کے دماغ میں اس کا نہ ہو جانا اس کے دماغ میں اس کا ادھورہ رہ جانا اس کے دماغ میں اس کا پون ہو جانا اس کے دماغ میں سب اس کے خیالوں میں چل رہے ہیں اور جب وہ اتنا خیالوں میں جئے گا تو خیال اور کمال تو بہت opposite direction سے جیے گا تو یا میں چوز کر سکتا ہوں خیال کے ساتھ جانا یا میں چوز کر سکتا ہوں کمال کے ساتھ جانا تو as a meditator, as a seeker of truth یہ چوز کرنا چاہیے کہ میں کس طرف یادرہ کرنا چاہتا ہوں خیال کی طرف یا کمال کی طرف سوچنا اس کے بارے میں آپ نے موسیقی